تمام سارے لوگ جو اپنی بات کہنے کے لیے اور اپنی بات کو آپ تک پہنچانے کے لیے یہ منچ اور اسی منچ پہ آج یہاں پہ بہت سارے لوگ شریک ہونے کے لیے موجود ہیں بہت بہت شکریہ بہت گرمی جب میں کہتا ہوں بہت گرمی تو یقیناً بہت سے بھی بہت جو ہو سکتی ہے وہ گرمی بہت بہت شکریہ تمام سارے لوگ ہیں کہاں سے آئے ہیں آپ لوگ کانپور سے ہیں آپ کانپور سارے لوگ کانپور سے اور آپ کہاں سے ہیں مہارشتہ میں کہاں سے مہارشتہ میں ممبئی سے تو عمومن ممبئی والا تو ممبئی بولتا مہارشتہ والا نہیں بولتا لیکن تو آپ سچے بتائیے کہاں سے ہیں رائیگر سے تھے رائیگر جانا ہوا ہے میرا کیونکہ اگر ممبئی والا ہوتا ہے تو کھٹ سے بولتا ہے ممبئی مہارشتہ نہیں بولتا ہے مہارشتہ نہیں بولتا اس لیے میں نے کہا یہ معاملہ مہارشتہ کا نہیں ہے یہ کہیں کا اور کا ہے بہت بہت شکریہ اور وہ تمام ساتھ آپ کہاں سے آئیں بہن مہارش سے بہت اچھی مہارش میں کہاں سے ناکپور سے اور آپ مہارش گورپور سے نہ آئے تو بات ہی نہیں بنتی بہت اچھا بہت بہت شکریہ بیہار نہیں آیا آج آیا ہے کی نہیں آیا آگے بہت دور کھڑے ہیں بہت اچھی بات ہے بہت بہت شکریہ جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے تعریف کرائیں اور پھر میں وارنسی کی طرف رکھ کروں جو باتچیت کا سلسلہ وہاں پہ شروع ہوا ہے جو پردھان منطری نے آج کسان سممان نے دی دی ہے وہ اور اس کے علاوہ وہ تمام ساری بات ایک مہدبون بات مجھے جو لگی کہ میں ایسا چاہتا ہوں یا بھارت چاہتا ہے کہ اس کا ان دنیا کے ہر ٹیبل یعنی جو ڈائننگ ٹیبل ہے اس کے ہی ڈائننگ ٹیبل پہ دنیا کی ہر ڈائننگ ٹیبل پہ بھارت کا انہو اچھا بیشن ہے اچھی بات ہے اور جو کھاتے ہوئے لوگ ہمارے شو میں شریک ہیں ان کی طرف میں دیکھ کے یہ بات کہہ رہا ہوں مجھے اچھا لگا ہے اس بات کو آپ آلند لیجے بلکل یہ شو بھی اسی طرح کا چائے پیتے رہیے کھاتے رہیے اور اس کے بیچ بیچ پہ اپنی باتچیت کے سلسلے کو یوں ہی رکھتے رہیے جی میں باتچیت کا سب بے حشالین جی جو پردان منطری نے آج بات کہی کہ میں چاہتا ہوں گی دنیا کے ہر ڈائننگ ڈیبل پہ بھارت کا انہو جی اس سے بڑی اچھی بات کیا ہو جاتی ہے کیونکہ جس طرح ہم سب نے پڑھایا کہ بھارت ایک کرسی پردان دیس ہے اور بیٹم بنا یہ ہے کہ جو جی ڈی پی کا جو کمپوزیشن ہے اس میں کرسی کا جو شیئر ہے وہ سولہ سترہ پرسنٹ ہے اور جبکہ سیبنٹی بیس دی ہم جو ہماری بات کی جاتی ہے کہ ہم کرسی پردان ہے تو یہ انکریمنٹ کیسے ہوگا مکھی دھارہ میں جب کسان آئے گا تب ہی ہوگا یہ صرف جو ہے کسان کا کرج معافی ان چیزوں سے نہیں ہوگا جب تک کسان کو جو ہے مارکیٹ کی سمجھ نہیں ہوگی ادھرہ کے طور پر کسان کیا ہے کہ ابھی ڈھیڑ چال کی طرح ہے انہیں کے لیسن مہنگا ہوگی ہم سب لیسن مہنگا کر دے سب لیسن پیدا کر لو ارے بھائیہ جب تک جو ہے ڈیمانڈ اور سپلائی کی سمجھ نہیں ہوگی تب تک جو ہے آپ دھنوان نہیں بنیں گے دوسری بات مجھے ایک بات کہی جاتی ہے کہ اناج جو ہے جو بویا جائے مددہ میں اناج اور کسان پر شروع کیا لیکن یہ جا کے کہاں رکے گا اس شو میں مجھے نہیں معلوم آپ کہاں سے بات کو کہاں لے جائیں گے یہ مجھے معلوم ہے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کی جو ویویدتہ ہے اس دیش کی خوبی ہے ویویدتہ مطلب یہ کہ ہم یہ ہیں آپ یہ ہیں آپ یہ ہیں آپ یہ ہیں یہ ویویدتہ تمام سارے لوگ گلدستہ کہتے ہیں تو یہ گلدستہ اور کھانے کا بھی جو گلدستہ ہے یعنی جو ویویدتہ ہے اس پہ اگر دھیان دیا گیا تب ہی ہم آج کے سمجھ میں سروائیب کر پائیں گے کچھ ایسی پسلیں ہیں جس میں دھان ہیں گہموں ہیں پانی زیادہ لگ رہا ہے اور پانی اب بلد نہیں ہے اس اچائی کو مان لیجئے تو اب فصلوں کا جو ویویدتہ کی ہے اس کی طرف ملڈا پڑے گا کون سی فصلیں لینی ہے اس پہ آنے والے سمجھ میں سوچنا پڑے گا جی موڑا ناز بلکل صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں بردان منتری والے اس کے بعد میں تاریف کراتا ہوں پھر آگے بڑھتا ہوں جیسیر صاحب بھی آگے ہیں مدار منتری جی نے جو کہا کہ ہمارا ہر دیس میں ہر ٹیبل پہ اچھی بات ہے اس کی تاریف نہیں کرتے ہیں آپ سنکوچی ہو جاتے ہیں تو کہہ تو بھی اچھی بات ہے لیکن اس میں کچھ کریں تو جملہ دیا اور چلے گا اس سے کیا فائدہ ہوگی کیا جملہ دیا کہا انہوں نے میں بتا رہا ہوں جملہ یہ تھا کہ کسانوں کی آمدنی دوگنی کرے ہوئی کیا نہیں ہوئی نا تو یہ جملہ ہی ہوا آپ جو بھی بات کریں گے ایک کسان کی یوریا کی بھوری پچاس کلو کی آتی تھی پہلے پانچ کلو چوری کری پہتالیس کلو کی کر دی پھر انہوں نے کہا یہ بھی ٹھیک نہیں اور پانچ کلو چوری کر لی چالیس کلو کی یوریا کی بھوری کر دی کسانوں کے گھڑک آ رہے ہیں آپ نے دیکھا کوئی دلی میں تین کرسی کانون دننجے جی میں آیا آپ جو بات دوری آیا آپ کی ابھی پوری نہیں ہوئے دننجے جی دیکھیں کرسی اور اسی اس دیس کی پرمپرہ ہے کرسی سے اس دیس کی پرمپرہ کی شروعات ہوتی ہے اگری کلچر میں ہمارا مشہ نے ایک پردھان ملتی جی نے گیان گیا گریب یوہ اگری کلچر جیسے ہی 35 بار انہوں نے اوٹھ لیا سب سے پہلے کسان سممہ نے دی ریلیز کیا اس کے بعد تین کروڑ گریبیوں کے گھر اور آپ دیکھیں گے سری انہوں نے موٹے انہوں نے جس طرح سے دوبارہ اسطح پیت کیا اسی طرح سے دنیا میں وہ یوگ دیوس کو اسطح پیت کیا ہماری سنسکرتی کو ہماری سبیتہ کو جس طرح سے اسطح پیت کر رہے ہیں اسی طرح سے کسان کے سمماان کو بھی اس طرح سے اور پرانے انہوں کو موٹے انہوں کو جس طرح سے پردان ملتی نے ایک برینڈ کی طرح آپ بڑھائی ڈبیشن کی طرح آگے بڑھ کر کے لاغو کر رہے ہیں وہ اس ہیلتھ کے لیے اچھا ہے اور کسان کے ویلتھ کے لیے بھی اچھا ہے اور دیس کا نیشن کا ہیلتھ بھی اچھا ہو اور ویلتھ بھی اچھا ہو کسانوں کو لگاتار جس طرح سے ہم سو بھی دائیں دیتے جارہے جس طرح سے چیزوں کو بڑھائی جارہا ہے مارکٹ اپنے آپ نے ایک نظیر پیس کر رہا ہے مرائی اشاندیاگی جی کانگریس کا پکش رکھنے کے لیے موجود ہیں بہت شکریہ سلسلہ شروع کروں ایک تیای پردھان منتری ایک تیای پردھان منتری کیوں کہتے ہیں अब प्रदीक जी देखिए जब चुना हुए थे तो आपको भी पता है वोट मोदी जी के नाम पर मांगा गया था अब की बार मोदी सरकार बनी ना अब की बार जो सरकार बनी है ना वो मोदी सरकार नहीं बनी है और अब की बार जो सरकार बनी है वो अंडिय की सरकार बनी है और यह मैंने केहा रहा हूँ जब प्रधान منتری जी स्पीच देते हैं प्रधान منتری बनने के बार तो सबसेदा णियए का नाम लेते है तो पहले एक तिहाई है प्रधान मंतری जी की पार्ण भी जेपी ہم لوگتنطر کے ہمائیتی ہے لیکن لوگتنطر کی جو ببستہ ہے اس کو نہیں مانے گی 272 کہتا ہے نے لوگتنطر 272 میں 240 نہیں 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 مجھے دکھتا ہی ہے ارے گڑت بھائیہ پڑھ لو نا ان کی دکھت یہ ہے کہ ان کو وہ والی ہار پسند ہے جو مددہ پچاس سے نیچے ہو جائے ملکہ اس طرح ہی ہار پسند ہے کہ ان کا سوپڑہ ساپ ہو جائے مجھے دکھ ہوتا ہے جب میرے بھائی دوبی جیسے لوگ تب سامنے نہیں آتے جب بی جی پی چیئے بولتے ہیں کہ ہم 400 مضال دیں گے اور ہمارا اکشن قدم کر دیں گے اگر جیسے لوگ نہیں بولتے ہیں اب آکے یہ سامنے آ رہے ہیں سن لیجے آ رہا ارہا رہا رہاں رہا 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 بھلکو لئے بلکل لئی یہ بولنے کا جس کرا نہ لگایا تم نے جی میں کہہ رہا بھلدہ باتیں کر رہے آپ ایسے بول رہے ہیں مہدی جی کے بارے میں آپ ایسے بول رہے ہیں میرا نام شام جی پٹیل شام جی پٹیل کہاں سے آنا ہوا میں دلی رہتا ہوں راجوری گارڈن رہنے والے کہاں کیا ہیں میں لخنوں سے بیلونگ کرتا ہوں نہیں جی لکھنوں سے خاص لکھنوں سے مہدے ہیں لکھنوں میں راجع جی پوراں آپ اپا ایسا بات کہتے ہیں انتا کا ایک reaction تھا جی ناوی وکنڈیو جنتہ جائے ایک بار ارون گوویل کا بیان دیکھ کر ہے اس کے بعد یہ دیکھیں کہ کون لوگ تنتر کو ختم کرنے کی بات کر رہا تھا اور ہم لوگ راہول گاندی جی اور ہمارے سارے نیتا سنβیدہان کو بچانے کی بات کر رہے تھے اور پورے چناؤ ہم نے سنβیدہان کی جو کافی ہے وہ دکھائی لوگوں کو اور وہ جا کے لوگوں سمجھ آئے پورے چناؤ پورے چناؤ ہم نے سمیدھان کی کاپی دکھائی کتاب دکھائی کچھ بولنا ہے آپ کو آپ کو بولنا ہے بتائی جس سے پوچھ رہا اس کو بولنا نہیں ہے اور جس سے میں پوچھ نہیں رہا ہوں آپ کل بھی تھے نا پر سوتے گروہ میری آنکھیں بلا کی ہیں بلا کی آنکھیں ہیں میری اور میں چھوکتا تو کبھی نہیں ہوں کیا بولنا چاہتے ہیں دیکھیں سر یہ جو کانگریس پارٹی سمیدان بدلنے کی بات کرتی ہے تو میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اسوانند بھارتی بنام سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ نے کیا فیصلہ دیا تھا کہ آپ سمیدان کے ملدھا جے کو نہیں بدل سکتے یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو خود نہیں مانتے کانگریس پارٹی کو لوگ اور رہی بات یہ گڑبندہ سرکار بیسا کی سرکار کی بات کرتے ہیں انیس سو چھانبے کے بات آپ دیکھئے یہ خود دوہ دو سو چالی سٹے نہیں پرات کر پائے ان کو سرمانی چاہیے جو بی جی پی افکورس بی جی پی افکورس بی جی پی افکورس 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 کیشوانند بھارتی کا کیس کا اولیک کیا دو ہزار چار میں کانگریس 145 سٹ جت کر کے سرکار بناتی ہے تو میجوریٹی کی سرکار ہے 2009 2009 میں کانگریس 206 سرکار بناتی ہے تو میجوریٹی کی سرکار ہے اور ہماری فراغ دلی دیکھئے کہ ہم 2014 میں پونڈ محمد لاتے ہیں پھر بھی انڈیا کی سرکار بناتے ہیں 2019 میں پونڈ محمد لاتے ہیں پھر بھی انڈیا کی سرکار بناتے ہیں اور 2024 میں بھی انڈیا کی سرکار بناتے ہیں اس کے بعد آپ آئیے راست کانگریس جو ہے وہ امرجنسی لگاتی ہے ہر آدمی کو جیل میں مجرور سلطان پوری رہیرو کو ہٹلر کا چلا ایک سال جیل میں رہے اور آج گودھی میڈیا کی بات ہوتی ہے آپ کہتے ہیں کہ سمیدار سمیدار کو اپنے تار تار کیا سلپسار کیا آپ نے سمیدار کو ختم کیا اس دیس میں امرجنسی لگائی 42 میں سنسودن میں اپنی پریامبل میں چینج کر دیا آپ پرستان سمیدار کی آتما پر اپنے پرار کیا ہے کانگریس میں اور ایسی کرپٹ کانگریس ایسی بھرسٹ کانگریس نیوزیلینڈ سے ارہا تھوڑی بہت تھنڈک باندھے لاتے ادھر بھی آئی آگے آئیے نیوزیلینڈ میں کہاں سے ہیں آپ اوکلینڈ سے ہیں وہاں ساب کیا بات کلی میچ دیکھ رہا تھا میں آپ کا کل میچ دیکھ رہا تھا کرکٹ میچ دیکھ رہا تھا بہت 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 کیا نام ہے صاحب آپ کا روی سنگھ روی جی اور آپ کا کرن کرن یہی دلی کے رہنے والے نہیں بومبے سے بومبے سے دلی گھومنے آئے سامیہ آپ نے بہت اچھا چنہ ہے گھومنے کے لیے آپ کے پروگرام بہت دیکھتا ہوں تیکیو سو مجھ یہ آپ ہی کا پروگرام ہے اس لیے میں بیٹھ کے دیکھتا ہوں آہ کیا بات ہے نیوزیلینڈ میں تو اور اچھا لگتا ہوگا تب ہی کہتا ہوں ہلا نمجھے کرو مجبور کرتے ہیں جھوٹے ہیں آدمی آہ ارے رکھو میں آ رہا ہوں ارے نیوزیلینڈ میں دیکھے جاتے ہو تھوڑا سا شرم لیہاج رکھ لے آیا جاتے کی میں چاہتے ہیں ڈیوزیلینڈ میں ساما ویشتہ کی راجنیتی دیکھیں ہمیشہ اور اس کو ختم کرنے کا کام بھارتین دہ پارٹی کر رہی تھی اور دس سال میں جو ایک ناریٹیو بنایا گیا کہ مولی جولی سرکار ایک خراب ہوتی ہے وہ بھارتین دہ پارٹی نے بنایا گیا تو ہم نے دس سال ساما ویشتہ کی راجنیتی کری ہم نے سب کو ایک ساتھ لے کے راجنیتی کری لیکن یہ لوگ آپ دیکھیں گے کہ ان کی کبھی یہ بیسہ کی ٹوٹ جائے گی کبھی یہ بیسہ کی ٹوٹ جائے گی اور یہ ایک تیہائی سرکار گرنے والی ہے ابھی ابھی بنی ہے اور یہ کہہ رہے ہیں گرنے والی ہے جی بھائی تو کو زیادہ بولو گا تو بھگانا پڑے گا اور تم کو ڈیوزیلینڈ بھی نہیں بھگا پائیں گے یہ جو ہے نا کونزا بھگیر ڈیوزیلینڈ بھگانا پڑے گی اور جانتا ابھی اور سرائے گی ڈیوزیلینڈ بھگانا ایسا ہی ہوگا ڈیوزیلینڈ بھگانا پڑے گی اور دیکھیں یہ لوگ کبھی جی ڈیوزیلینڈ کے سامنے لیٹ رہے ہیں کبھی اس کے سامنے لیٹ رہے ہیں لیکن وہ کہہ رہے کہ نہیں ہمارا مہدی مہدی جی کے ساتھ ہٹوٹ بندن ہے یہ کریں چلے آو کہ ہم لٹکے ہوئے ہیں کچھ تو لٹکے ہیں کہ ہم جھٹکے لیکن کو کوئی ہاں لٹکنے کو تیار نہیں کہا آج کیا ہے تمہارا بات تیاری میں وہ کون سا کہنا ہے تمہارا ہے کہ ایسا ستایا کرو آ رہا ہوں بلکل آ رہا ہوں جی پرتیق جی ابھی ایشان نے ایک بات کہی کہ یہاں پر کانگریس کو کی طرف سے پروپیگینڈا پورے چناؤی جو پرچار ہوا اس کے دوران یہ کہا گیا کہ بی جی پی یہاں پر پورا سمیدان بدل سمیدان خطرے میں ہیں سمیدان قطرے میں سمیدان کی پرتی وہ دکھاتے رہے پورے چناؤں میں دیکھیں یاترائیں کی بہت ساری اور بہت کچھ انہوں نے محبت کی دکان بھی چلائی لیکن اس دکان چلانے کے باوجود بھی نینیان میں پہ اٹکنے والی جو جنادیش ملا ہے اس کا سممان میں ہی کرپار ہے یہ تو ان کا لوگتندر ہے یہ سمیدان کے پرتی ان کا سممان ہے جنتا کو بیوکوب بنا کر پچاسی سو روپے مہینہ کا لالش دیکھا ہے جو ووٹوں کا کاروبار اور جالسازی کرتے ہیں وہ جنادیش کا سممان نہیں کر سکتے کسی نے ووٹ ڈالا ہے اس کی قیمت ہے وہ کی قیمت ہے ووٹ کا تو سممان کریے ووٹ کا سممان کریے یہ ووٹر کو بیوکوب سمجھتے ہیں پچاسی سو روپے مہینہ کا جھوٹا لالش دیکھا جالسازی کر کے مہینہوں کا ووٹ میں ایک بات بتا دوں آپ سے میں آ رہا ہوں رکھئے میں ایک بات بتا دوں آپ سے اس دیش کا ووٹر بہت سمجھدار ہے وہ جانتا ہے کب کہاں کس کو ووٹ دینا ہے اور کتنا ووٹ دینا ہے کیسے ہیں جناب بکریت کیسی رہی بہت اچھی رہی بس ایسے ہی اللہ کی تمام ساری دعائیں اور تمام برکت آپ کے ہوتی رہے میں آیا میں میں جس گمیہ سیکنڈ گمیہ سیکنڈ کہاں سے آنا ہوا بیہار میں کہاں سے مدھو بنی رشتک ہے مدھو بنی کیا اچھے جگہ ہے بھائی یہاں کیسے آنا ہوا پروپر میں یہی رہا تھا ہوں پروپر یہی رہے تھے کام کیا کرتے ہیں ہمارا اسکول بیک کا کام ہے اسکول بیک کا بہت اچھی بات ہے جی جناب رکھئے مالوں میں کیوں نہیں پوچھا آپ سے ہلا مچاتے ہیں ہمارے جو بچوں کے لیے جو نیٹ کا جو یہ گھوٹالا ہوا یا جو بھی ہوا ہے تو اس کے بارے میں کون بات کرے گا نیٹ کے بارے میں یہ شبد کا استعمال کیا کیا نام ہے آپ کا رشمی رشمی جی نے کہا کہ رشمی جی کے بقول رشمی کہ وہ جو گھوٹالا ہوا ہے نیٹ میں اور نیٹ کا جو اگزام ہوا اس کے بارے میں کون بات کرے گا اگر ہم یہ سوال پوچھتے ہیں تو اس کا جواب کون دے گا حالقی منتری جی اچار ڈی منسٹر نے کہا ہے کی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا نسچت طور سے ہوگا لیکن کوٹ میں بھی مسئلہ ہے لیکن آپ کا سوال جائز ہے آپ ایک پیرنٹ ہونے کے ناتے اپنی بات کہہ سکتے ہیں موڈی جی کو بدنام نہیں کیا جا رہا کہ جس دن ان کا وہ ریزلٹ آیا اسی دن یہ گھوٹالا بھی ہوا ہے تو سر یہ جتنے بھی بچے نیٹ دیئے ہیں یہ کئی کئی سالوں سے یہ لوگ محنت کرتے ہیں اس کے بعد یہ پسے آپ کا کہنا ہے کہ یہ جو ریزلٹ ہے یہ چودہ تاریخ کو آنا تھا یہ چار تاریخ کو آ گیا کیوں آ گیا اچھا پہلے آ گیا اس لیے شک ہو رہا ہے شک ہی اس لیے ہو رہا ہے کہ جس دن ریزلٹ تھا اس دن ہی کیوں آیا یہ اسی دن کیوں آیا ٹیکنالوجی کی بڑی ایج ہے کہ بھئی اسی دن کیوں آیا اور اگر آیا تو مجھے تو ایک بات یہ سوال جرور سمجھ میں نہیں آیا لیکن میں کل اس بات پر دریافت کروں گا کہیں کہ آخر اس کا اس سے کیا سمبند ہے چناؤ کا نیٹ کے ایکزام سے کیا سمبند میں جرور بتا کروں گا جی جی پرتیک جی دھنیواد بہت دن بعد آیا اس لیے شاید آپ نے بہت دیر میں میرے کو بلکل صحیح سمیہ پہ لائے پلیٹ فارم بلکل صحیح سمیہ پہ دیا جس میں آپ بول سکتے ہیں اچھا جی جی دیکھئے دیش کی جنتہ جناردن ہے ان کا منڈٹ آ چکا ہے میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جس طریقے سے ڈیبیٹ میں آپس میں لڑ رہے ہیں ایک دوسری کو نیچہ دکھا رہے ہیں دیش کی جنتہ نے بلکل کلیر کٹ مینڈٹ دیا ہے کہ دیش میں جو اہنکاری سطح تھی جو بار بار یہ ایک بات کہہ رہے تھے کہ جتنے اس دیش کے اندر گھوٹالے پہ گھوٹالے دبائی جا رہے تھے اور وہ گھوٹالے ابھی رکے نہیں ہیں بیشاکی سرکار آنے کے باوجود بھی نیٹ کا گھوٹالہ ابھی بہن جی جو کہا ہے یہ سب سے بڑا گھوٹالہ ہے یہ سب سے بڑا گھوٹالہ ہے ہاں یہ بات صحیح ہے کہ اب وہ اہنکار نظر نہیں آئے گا اب دیش میں وہ جو بیشاکی جو دو ہیں ان بیشاکی کے دم پہ لوگتنطر میں جو اپوزشن انڈیا ٹیم اپنے سیوگیوں سے زیادہ دونوں پہ بشواس ہے یہ گجب ہے بھلے آئے انڈیا کا اوپر جو ہے وہ جیڈیو کا اور تیلوگو دیشن پارٹی پہ زیادہ بشواس ہے بلکہ اپنے سیوگیوں پہ اس لیے پرتک جی ان دونوں کی راجنیتی دیش میں بھائیچارے والی راجنیتی ہے ہندو مسلمان کو لنانے والی راجنیتی نہیں ہے وہ ٹھیک ہے انڈیا کے حصہ ہیں آج ٹیم انڈیا ایک مجبوت اپوزشن کے طور پہ کھڑی ہے اور اس دیش کے اندر جس طریقے کے گھوٹالے یہاں پر جس طریقے سے الیکٹرال بانڈ کا گھوٹالہ ہوا جس طریقے سے دوسرے گھوٹالے ہوئے اس کا اجاگر ہونے کا سمیہ آگیا میں آیا بلکل 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 لیکن میں کچھ تھوڑے دل سے پترکارٹا کر رہا ہوں نا تو کچھ چیز یاد آگئی تو میں بول دوں اس کے بعد آتا ہوں वیسے تو تم کل بولے تھے काट दिया था यह काटने वाले बड़े बैठे रहते हैं हमेशा तुरंट काट देते हैं नासिर साब मैं आपको भी बात दिलाऊंगा आप जाके जरा देखिएगा टटोलिएगा मुझे भी करेक्ट करिएगा इफ आ एम रॉंग जेडियू ने और तेलगू देशम पाटी ने दोनों ने सत्ता में रहते हुए सत्ता में बने रहते हुए NDA का कितना समय साथ दिये जो आप करें इन दोनों की राजनीत राजनीत ही दोनों की NDA के तहत है तो आपने ये बात जो कही है ایک چھوٹا سا فیکٹ اس پہ یہ بھی ہے کہ کسمیں کھایا کرتے تھے کہ نتیش کمار جی کے ساتھ نہیں جائیں گے ایک چھوٹا سا فیکٹ اس میں یہ بھی ہے کہ تی ڈی پی کے چندر بابو نائیڈو آدھرنی پردھان منتری موڈی جی کو آتنک وادی کہتے ہیں اپنی تیلگو بھاشا میں تو وہ بھی ایک فیکٹ ہے کسمیں تو ارون کے جیوال بھی کھایا کرتے تھے کہ کانگریس کے ساتھ نہیں جائیں گے تو ان کسموں کا کیا ہوا ان کو کیوں لے لیا آپ کو کہتے تھے نا کہ جب ستہ میں آئیں گے کانگریس کے ایک ایک برشتہ چاری نیتا کا پول کھولیں گے تو ان سے پوچھ لی جائیں ان کے ساتھ کیوں گڑ بندن بنا کے بیٹے ہیں پرتیک جی جس اینڈیا کی آپ بات کہہ رہے تھے وہ اینڈیا اٹل جی والی تھی یہ بی جی پی کی ہار نہیں ہے موڈی جی کی ہار ہے یہ چناؤ موڈی جی نے اپنے نام پہ لڑا تھا بی جی پی سائیڈ لائن تھی رس ایس کو باہر کر دیا گیا تھا یہ پوری طریقہ چلی مورل وکٹری جو ہے وہ انڈیا ٹیم کی ہے اور ہار نرندر موڈی کی دیکھیں یہ جو ہار ہے میری پریشانی کا سبب میں آ رہا ہوں میری پریشانی کا سبب موڈی ہیں بی جی پی نہیں ہے رس ایس نہیں ہیں تو وہ دونوں لوگ اچھے ہیں بہت اڑھیا بات ہے کیا بات ہے آپ بھی یہی بات بولیں گے میں آ رہا ہوں جس کی میاں سیکنڈ جو ہماری سالوں کی ساکھی ہے وہ تمہیں لگتی پہ ساکھی ہے اور جس جو جیوال بھر تمہارے ساتھ لڑے ہیں تم کا ہتہ ہو وہ تمہارے ساتھ کھڑے ہیں ارے ترون مول کانگریس مطلب گراسوٹ کانگریس کانگریس کو گراسوٹ کی پارٹی ہی نہیں بانتی ایک راشتبادی کانگریس کانگریس کو راشتبادی ہی نہیں بانتے ایک دلی میں آبادی پارٹی جس نے کہا تھا آن ریکارڈ کانگریس سے بڑی برسٹاچاری پارٹی دنیا میں نہیں ہے کجریوال نے کہا تھا کجریوال سونیا گادی کو جیل بھیڑنے کے لیے کہا تھا دلی بیجے پیٹ دلی کانگریس نے ٹویٹ کیا تھا کجریوال کو جیل میں کیوں نہیں ڈال رہا اور یہ لوگ ساتھی ہیں اگر یہ ساتھی ہیں تو پھر بدوسمن کون ہے جو جیون بھر ایک دوسرے سے لڑے ہیں وہ دکھانے کے لیے ستہ پانے کے لیے ستہ کی لالچ میں ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ 2019 میں کتنے منتری تھے ساتھیوں کے ایک بار یہ بھی پوچھ لیجئے ان سے 2019 میں جب 2019 کی سرکار بنی تھی تو کتنے کیندر منتری انہوں نے ساتھیوں کے بنائے تھے ایک بار یہ بھی جواب لے لیجئے ایک بار یہ بھی جواب لے لیجئے کہ جس ان سی پی کے نیتا عجید دادا پوار کو یہ لوگ گالیا دیتے تھے اور بھرشٹا چاری کہتے تھے انہی کو توڑ کے لے آئے اور آج انہی کے ساتھ ساتھ گاٹ میں سرکار چلا رہے ہیں مہاراشتر میں ایک بار ان سے یہ بھی جواب لے لیجئے جس شیف سینہ ان سے الگ ہو گئی اس کے بعد پیسے کے دم پہ انہوں نے شیف سینہ کو توڑنے کا کام کیا اور وہاں پہ بھی یہ سرکار چلا رہے ہیں تو یہ افسر واضطہ جو ہے یہ جو دھوڑا ماپدند ہے یہ سوال تو آپ سے بھی پوچھا جا سکتا ہے جس اور جو ہندو مسلمان بتا رہے تھے جو ہندو مسلمان بتا رہے تھے پاکستان کا جب میچ ہوتا تھا تو پچھیں اگھار دی جاتی تھی انہی کے ساتھ ستہ میں ہے تو پھر یہ کیسی بات ہوئی بھائی یاد ہو تو جمہو کشمیر میں چنا ہوئے تھے اور جس پی ڈی پی کو بی جے پی گالی دیتی تھی الگاو وادی نیتاؤں کے ساتھ جا کے یہ مل گئے اور اسی پی ڈی پی کے ساتھ انہوں نے جمہو کشمیر میں سرکار بنانے کا کام کیا اور اسی سرکار کو چلانے کا کام کیا تو سوال تو موڈی جی سے اور بی جے پی سے پوچھے جائیں گے دیس میں اس دیس میں ایک پردھان منتری کو کورسی پر رہتے ہوئے چناؤں میں گلت گھاندھلی کرنے کا کیس ہوا اور سجا ہوئی تو سورگیہ سریمیتی اندرہ گاندھی کانگریس کی نیتا اس دیس میں ایک سرکار بچانے کے لیے پیسے کا استعمال ہوا وہ عارب ثابت ہوا وہ نرسی بھارا کانگریس کے نیتا اس دیس میں کانگریس نے کون سے کو کرم چھوڑے ہیں دوسری بات آیا آیا ہاں جی سر رکشا سودے والا بنگارو لکشمن جی کا جو تھا وہ بھی بول دینا چاہیے ان کو چھپے بیٹھے تھے بہت دیر سے کیا نام ہے آپ کا گنشام مشرا جی کہاں جانا ہوا سیتا مڈی بیہار سیتا مڈی بیہار بھوچ دھو نہیں رہا تھا بیہار کا آدمی آج نہیں آیا کیا پوچھا سوال سر دیکھیں کرب تو سب ہے سب نہیں ہے سب چلتا رہے گا سر یہ تو کہنے کے بعد نہیں ہے چونکہ بیجے پی کے اوپر بہت سارے آروپ لگے کانگریس کے پر بھی لگے سب لگ رہے ہیں ٹھیک ہے سر لیکن اب ہے کہ گورنمنٹ بن گئی ہے تو جو کام کو کرنا چاہیے جب تک دونوں لوگ ساتھ میں ہے تب تک کچھ کر لیں پھر تو جو ہونا ہے تو ہونا ہی ہے سر ہونا ہے پانچ سال کے بعد ہی تائے ہونا ہے جی دیکھیں ابھی پردان منتری جی کا ایک بیان ابھی بھی چلا آیا انہوں نے کہا کہ گنگا جی نے ماں گنگا نے مجھے گوز لے لیا ہے لیکن وہی ماں گنگا کو ساپ نہیں کر پائی نمامی گنگا یو جنے لائے بھی گنگا جی ساپ نہیں ہوئی لیکن بیس ہزار کروڑ روپائی بی جے پی نے ساپ کر دیئے بریشتہ چار کی میٹ چڑ گئے اتر پردیش کے منتری کو تو بلالیا گیا تھا دینے سکھٹیک جی نے یہی کہا تھا کہ اس میں بہت بڑا گھوٹالہ ہو رہا ہے ان کو دلی طلب کا یہ تب سے بچارے چپ ہیں تو یہ گھوٹالے پر گھوٹالے کیا گنگا ساپ نہیں ہو سکتی اس میں تمام آپ وہاں گنگا جی میں جا کر کے بنارہ سمیں اتنا گندہ پانی آپ نہا نہیں سکتے میں بھی بیس دن پہلے گیا تھا وہاں نہانے کے لیے اور گھٹر کا پانی اوپر سے مڑی کڑ کا گھاٹ سے اس میں گنگا جی میں جا رہا تھا تو سرکار کو اس دلسہ میں کام کرنے کی ضرورت ہے اور جہاں تک برشتہ چاریوں کی بات ہے برشتہ چار ہر چیز میں عجید پوار کو لے لیا ستہ بنانے کے لیے تب کوئی برشتہ چار نہیں دو دن پہلے ہی کاریت میں آیا گنگا کو ساپ کرنے کا سارے سارے لوگوں کے بات سپنا اپنا ایک میپ ہے سب نے بہت بہت گنگا کو ساپ کرنے کی کوشش کری آہ نا 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 ایسا نہیں بولتے ہیں ایسا نہیں بولتے ہیں ایسا نہیں دیکھیں میں آپ کھڑے ہیں میں آپ کا سواگت کرتا ہوں ایسا نہیں بولتے ہیں گھوٹالے کنوائے کہ یہ گھوٹالا وہ گھوٹالا آپ کے گھوٹالوں کے چکر میں 0 سیٹ ہے آج آپ کی ان سے یہ بھی پوچھو اپنی سیٹ بتائیں وہ خود ہی جیل میں بیٹھا ہے کون کیجریوال 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 خود جیل میں اب یہ یہ ووٹ یہ جو آپ بول رہے تھے نا کی ووٹ کا جواب یہ کوئٹ کا جواب یا جیل کا جواب یہ جیل کا جواب یہ گھوٹالے کا جواب دیا ووٹ سے ٹھیک ٹھیک اگر اگر نہیں تو پھر ایسا ہے تو پھر ادھر سے بھی سوال کانگریس سے بھی پوچھا کہہ سکتی ہے کہ ہم تو آدھے تھے ہم تو دکھنے ہوگے تو وہ سوال تو وہاں سے بھی آ سکتا ہے کھڑے رہا ابھی امتحان ہے تمہارا جی ہمیں آیا بولیے سار اکبرپور کا کان دیکھ لیے ندی کو نالا بنا دیا دونوں سائیڈوں میں اکبر کون لکھنو کا اکبرپور سار کہاں گرینے والے میں شادرے کا رہنے والا دلی کا بڑی لمبی نظر ہے آپ کی بتائیے یہاں سے بیٹھ کے لکھنو دیکھتے ہیں آجا بولیے بولیے اکبرپور میں اتنے ریاست مکان بنا دیئے دونوں سائیڈوں میں کہ ندی ختم کر دی نالا بنا دیا سماجوازی پارٹیوں نے اتنا برشت آجار کر رہا وہاں پہ اور ابھی دیکھئے کتنا وہ کرتے ہیں نالا بن گیا لگن گندگی نہیں گندگی نہیں جی آجا بہت دینا چاہتے ہیں جو آجا بہت جواب دیں گے آرے ان سے پوچھ لو گومتی ریبر پرنٹ کس نے بنایا ہم نے سندر بنایا انہوں نے تو پورا اس کو ختم کر دیا اور جو بھی لکھنو میں کام ہوئے چاہے پولیس مکھیالے بنا ہو چاہے آگرا سے لے کر کے لکھنو تک کا ایکسپریس میں دو سال کے اندر بنا دیا اکھلے جی نے دوگ دوتپادن میں نمبر ایک کیا ہم نے کام نہیں کیا اور ہم نے 42 جلوں کو چاہے پھور لین سے جوڑنے کا کام کیا تھا ارے آپ نے کیا 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 ہمارے کیے ہوئے کاریوں کو چاہیے ہوں میٹرو لانے کا کام ہو لکھ رہا ہوں میں کانپور میں کیا اس کے علاوہ ان لوگوں نے کچھ چنی جی اگر کچھ کیا ہوتا تو چودہ سترہ انہیس بائیس چار چناؤں میں مل گئی چار پائی دوسری بات ادم گوڑوی نے کہا کہ پکے سماجوادی ہے تسکر ہویا ڈکیت کتنا اثر ہے خادی کے اجلے لیباس میں سماجواد کا وہ دور تھا جب پولیس سے آجم کھا کہ بیس کھوچتی تھی سیفائی میں ناچ ہوتا تھا اور اس کے بعد یہ سماجواد کے سب سے پڑے پورو تھا انی لمبانی کو بھیجتے تھے راج سبھا میں کیونکہ سماجوادی ہے یہ سماجواد پونجیواد کے خلاب کھڑا ہے اور سب سے پڑے سماجوادی ان کے لیے نیلمبانی ہوا کرتے تھے یہ سماجواد کا ڈھونگ بند کریے اگر آپ ایک جاتی بیسے میں بیٹی کر دیتا ہے تو صرف پریوار کے آتے ہیں بنارس کیونکہ پردھان منتری جی میرے خیال سے بنارس جا رہے ہیں یہ کیا ہے دیکھئے بنارس میں پردھان منتری جی کو دھول چٹانے کا کام اور پانی پلانے کا کام اگر کسی نے کیا ہے تو ہمارے اتر پردیش کے پردیش عدیقش مانینی اجے رائی جی نے کیا ہے وہ ڈیڑھ لاکھ کے مارجین سے کیوں جیتے ہیں صرف پردھان منتری اس بار کیونکہ انہوں نے سوئیوں مندر توڑنے کا کام کیا بنارس کی جو جنتہ ہے وہاں کی دیش کی ان کی آستہ کے ساتھ کھلوار کرنے کا کام مندر توڑا اور مندر آستان انترز کرنا دونوں دو بات ہے یہ غلط بات ہے ایسے خوشی کاریڈور بنانے کے لیے انہیں سوئیوں مندر توڑنے کا کام کیا گھٹیا پارٹی بول سکتی ہے آستان آمدر آراد آہ 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 یہ بات کرتے کسی گی جہاں پر مندر ہے بابا بی سنات کا با بی جیتی ہے یہ بات کرتے ہیں Teraz ندی آج کی جس بڑا bij جیتی ہے ب Mitchell لیکن بھلم برا arcade چطہلا لیک Shah COP جب سچا ہی بیان کرنے لگا تو کیسے باہر آیا ابھی ہمارے میں اتنے نکاح کہ گنگا نمامی گنگا پرجیکٹ کی ارمین کو یاد دیلا دوں یو این جو ہے انڈیا کے جو دس پرجیکٹ ہیں ان میں سے ایک نمامی گنگا پرجیکٹ نہیں ہو سکتا جو سپیڈ ہے اس میں اور گنجائز کی آوشکتہ ہے اب انہوں نے بات کی کہ جس کے نام پہ چناؤ لڑا موڈی جی کے نام پہ چلاؤ رہا گئی دلی میں کس کے نام پہ چلاؤ لڑا تھا انہوں نے بات کی بیساکی میں کون سی سرکار ہے بیساکی کی ہے یا اسپس محمد کی سرکار ہے جہرکن میں کون سی سرکار ہے بیساکی کی ہے یا اسپس محمد کی سرکار ہے جواب دیجئے ٹھیک جہاں تک گنگا کا سوال ہے ڈیم بڑے ڈیم جو بڑے پرجیکٹ ہیں ڈیم ڈیم کے وہ پرجیکٹ چھوٹے ہونے چاہیے چھوٹے چھوٹے ڈیم گنگا میں جب تک پانی کا پروہ نہیں ہوگا وہ صاف نہیں ہو سکتی یہ بات دماغ میں سب کے ہیں سارے لوگ جانتے ہیں کہ گنگا میں پانی جب تک نہیں ہوگا تب تک وہ صاف نہیں ہو سکتی بڑے پرجیکٹ ڈیم کے جو ہیں اب شاید اچھنے وائبل نہیں ہیں اور یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے جی سری رامہ جو دیا بیٹھ کے سب کا مجرہ لیت جیسی جا کی بھاونا ہو ایسا واقع دیت کہاں کے رہنے والے ہیں سر رہنے والے بھارت ماں کے ہم سنتان سارا جہاں ہمارا جہاں دھر ہوئے ہیں ایسا تو کوئی آدمی آج تک ملا ہی نہیں مجھے دلی میں ہیں ہاں تو پیچھے سے کہاں سے رہنے والے ہیں کہنے والے بیہار مدونی ڈسٹک ہاں تو ایسے کہیے نا بیہار کے ہیں ہاں بولیے کہنے کا مطلب سر یہ ہے کہ راجنیتک تو ہمارے ایک سو چالیس کروڑ کے دیش میں جو ہے کوئی نہ کوئی مددے آتے رہتے ہیں اور یہ آپ یہ راجنیتک کھل کرتے ہی رہتے ہیں تو میرا راجنیتی سے تھوڑا ہٹ کے ہے سر یہ میں کہنا چاہتا ہوں سر کی سب سے بڑے مداری پروشری رام جو اکھل پرمانڈ کو نچاتے ہیں ان کو ست ست نمن کرتا ہوں دوسرے سب سے بڑے مداری ہے نریندر دامودر داس موڈیج پردان شیبک جو پورے بپکش کو نچاتے ہوئے اور پورے دنیا کو آج نچانے چلے ہیں ان کو ست ست نمن کرتا ہوں اور میرے نظر میں تیسرے سب سے بڑے مداری ہے پرتیق تربیدی جو ہجاروں کی بھیر پانسو کا بھیر اکٹھا کر کے بغیر کسی سیکیورٹی کے اتنے ڈیشی پلین کے ساتھ یہ چار پانچ چھے راجنیتی کٹ پتلی کو نچاتے ہیں میں ان کو بھی نمن کرتا ہوں دیکھو میری بات سنو مداری بات بات میں بتا دینا کان میں مجھے دھیرے سے کان میں آج یہ لگا ہے میری بات میری بات سنو میری بات کان میں لگایا ہوا ہے بات میں بتا دینا مجھے کہ آگے والی بات لیکن مدے والی بات بتاؤ جلتی پہلے تو تم نے تین مداری تو بتا دیئے بھگوان رام موڈی جی ہاں تین ہاں اب آگے بھولو اب شر یہ ہے کہ ابھی میرے پاس موڈی جی تک پہنچانا ہے اور انہوں نے آپ کو چنا ہے کہ پرتیق جی آپ کی ساہتہ کریں گے آپ ان کے سامنے میرے اس مدہ کو رکھیں جو ماننی ہے وہاں پہ ایک بھوے مندر کوریڈور بننا چاہیے جی نہیں اس سے ہٹ کے ہے جو ابھی تک رام چین سے جڑے نہیں ہے جو جو آدھی سکتی جگت جنینی گرجہ مہرانی کا آس تھان ہے جو پورے بھارت بھومی میں ایک ہی آس تھان ہے وہاں پھولہر میں ہے جہاں ماتا جان کی جو ہماری بہن مثلا کے ناتے بہن لگتی ہے تو وہ آتی تھی پرتی دن وہاں پھول لوڑی کرتی تھی ماتا گرجہ پوجن کرتی تھی اور انہی کے عشیم آنو کمپا سے سری رام اور شیطہ کا ملن ہوا جو آج اس اسثتی میں ہے سر کہ اس گرجہ آس تھان کو کوئی پوچھنے بالے نہیں ہے انہی کی کرپا سے ماتا جان کی کو انہوں نے ہی آسر بات دیا تھا کہ سنو سیہ ستیہ آسی شامہاری مجھے ہی من من منو کامنا تمہاری کیا نام ہے آپ کا جی میرا نام پرمود کمار شنگ پرمود جی دراصل سب سے بڑھیا دوتھ ہو سکتے ہیں کہیں بھی کے لیے پہلے تو انہوں نے سادھا بھگوان رام کو میں آیا جنبی علی بھگوان رام کو دوسرا اس دیش کے سب سے پردہان سیوک کو اور تیسرا یہاں پہ کہ کوئی اس کے سادھے پہ غیر کام بن نہیں سکتا تھا تو اتنے بڑے اور چوتھا اس کا مداری آپ ہی ہیں تین مداری تو انہوں نے کنائے چوتھا مداری یہ ہیں اور یہ جو مداری کو بھی سادھ لے وہ ایشور ساکچات پرمپرم ہیں تو آپ پرمپرم ہیں میں اس میں کوئی دو نہیں آپ نے مجھے مجھے اس لائق سمجھا میں سمجھا لیکن وہ جو آپ نے ستھانکا کیا یقیناً ہونا چاہیے میں نے کئی بار اس شو میں کہا ہے کئی بار بولا ہے ایک بار پھر سے میں آپ کے لیے بات کو کہتا ہوں کہ میں بلکل میں بلکل اس بات کا ہاں بھی ہو آپ سے جی بہت بہت شب کامنا ہے آپ کو اور سنوی آپ کے کیا حال چالیں میرے حال چال تو بہت اچھے ہیں جناب آپ بتائیے کیسے ہیں آپ باجی کھلا آپ باجی کھلا آپ کیا نام ہے آپ کا نام کیا ہے دونوں لوگ تائی کر کے آئے ہیں دونوں لوگ تائی کر کے آئے ہیں بچے ہو بچے کی طرح رہو نے ماریں گا بھی ٹھیک ضرورت ہے گناہو یالی جی ہاں اما دارو جوشت کی نائی اور سبائے نچاوت رام گسائیں ان کی تو بائب کہا لیکن مداری وہ ہیں وہ تو سب کو نچا رہے ہیں لیکن موڈی جنتا کو نچا رہے ہیں کھیل دکھا رہے ہیں دیکھیں اس دیش کی جنگن من میں نریندر موڈی کی مورت ایسی سمائی ہے اگڑے کی آج میں سب کے بیشواس میں سب کے ساتھ میں دیش کو سبل سمرت سواز پھرک اور ایک اتران راست بنانے کے لئے بھی سمیتر بنانے کا جو نریندر موڈی کی نیتیاں ہیں نیتن کو نیتن نائی اوچائیوں پر لے جانے کا اس کی پوری دنیا میں ڈنکہ بجھ رہا ہے جی میں منڈن کر دیا جی سیون میں جا کے وہاں کھڑے ہو گئے فوٹو کھچوا لیا اور ایک بھاشر بھولانے کے لئے بھی نہیں بھولایا تھا وہاں پہ دو دن کے لئے گئے بس فوٹو کھچوا ہے سیلفی کیچے اور واپس آ گئے اس کے بعد آپ ایک الزام لگاتے ہیں اس کا ہاں جی کیسے نہیں کی بول رہے ہیں موڈی جی ہے بولکہ تو ڈنکہ بجھ رہا ہے بھارت کا کہاں کے رہنے والے میں تو اڑی سا کا جے جگنات جے جگنات اکیس میں سے بیس دیئے ہیں موڈی کو اور لوگ سوار بیدان سوار دونوں دیئے ہیں بی جے پی کو دیکھیں ایک بات میں جانتا ہوں ایک بات بات جانتا ہوں جو بڑے بڑے پروکتہ جواب نہیں دے سکتے کبھی ایک معمولی سا آدمی آکے کھڑا ہوتا ہے اور جواب دے کے چلا جاتا ہے ہماری اور آپ کو سینٹر نہیں سنیں گے نہیں سنیں گے دیکھیں پہلے پہلے یہاں کھڑا ہوئی آپ یہاں کھڑا ہوئی یہاں کھڑا ہوئی ہے یہاں کھڑا ہوئی ہے اسامتیوں کا سامان لوگ تنتر ہیں بھارت میں جتنے راجنیتک ڈالہ میں دوسرے اسامت ہو سکتے ہیں لیکن بیس ومنچ میں ایسی گھٹیاں بات کرنا کسی پروکتہ کو سوبہ نہیں دیتا اور کسی راجنیتک ڈال کے کارکرتہ کو بلکل سوبہ نہیں دیتا ہماری اسامتیاں ہو سکتی ہے اسامتیوں کا سامان لوگ تنتر ہیں ہمارے پور کھڑا اسامتیوں کی فصل وہی ہے اللہ اللہ ہاتھا ہوں لوگ تنتر اسے کے بانگی ہے لیکن بیس ومنچ پیسی گھٹیاں بات کریں ایسا کانگریس ہی سوچ سکتی ہے بھائی سیکھنے کے لیے دنیا میری بات سنو پہلے میری میری بات سنو پہلے میری باتیں مرنی بات میری بات سنویے نہیں نہیں سونیں گے ناہی سونیں گے ناہی سونیں گے ناہی سونیں گے ناہی سونیں گے لیکن پرتیک جی میں نے شروں میں بھی کہا آج سرکار بن گئی ہے دیش نے ایک مینڈٹ دے دیا ہے اس کے بعد دیش کے پردان منطری جو دس سال سے جملو کی سرکار چل رہے چلا رہے تھے اب ان کو حقیقت میں کام کرنا پڑے گا اور کام پہ چرچہ ہونی چاہیے میں پہلے دن بھی کہہ رہا تھا یہ دیش بہت بڑی بھائیچارے اور آپس میں مل جل کے رہنا چاہتا ہے میں یہ کروں ڈنکا یہ بجرہ ہے ان سے یہ پوچھ لیجئے کہ ڈنکا کس تیج کا بچ رہا ہے اس لیے کہ آپ ایک بھی پریچھا سفل طریقے سے ڈنکا بدرہ کس بات کا ڈنکا بدرہ یہ بتانے کی ضرورت ہے بہت اچھی بات بہت بڑیا بولا آپ نے بھی اور لوگ تنتر میں جب کھڑے رہیے پہلے کھڑا نہیں آتا آپ کو تو نہیں آتا ہے مجھے سوائی ایک بات کانگریس کے پروکتہ نے بریک سے پہلے کہا کہ آپ مجھے بولنے کیوں نہیں دیں گے میں نے کہا بلکل بولنے دیں گے آپ کو آپ کا منچ ہے آپ کیوں نہیں بولیں گے آپ بلکل بولیں گے لیکن ایک بات تو نشت طور سے کی ڈسپلن میں ہو کے بولیں گے تو بہت اچھا لگے گئے سماجوادی پارٹی نے بولا اور آپ نے بولا دونوں نے بولا میں ایک سی بات کہنا چاہتا ہوں کہ انتراشتری منچ پہ پردھان منتری ہو یا کوئی بھی ہو ایک سمبان ہوتا ہے اس کا اور پردھان منتری گیا وہ سنٹر میں فوٹو ہے بیچ میں فوٹو ہے وہ بول بھی رہا ہے لیکن آپ کو نہیں دکھ رہا ہے یا آپ نہیں کہنا چاہتا ہے آپ کمنٹ کریے بہت سواگت ہے آپ کا لیکن اس طرح سے نیچے مت آئیے میں صرف اتنا آپ سے ہے آپ بڑے لکھیں پڑھے لکھیں لوگ ہیں یوبہ ہیں دیش کے کمان آپ کے پاس آئے گی ابھی نہیں تو پھر آئے گی کبھی تو آئے گی نا اور جب آپ کے پاس آئے گی تو پھر کیا ادھارن دیں گے اس لیے کہ افسوس نہ ہو بات میں اس لیے ابھی سے ادھارن نہیں بنانے چاہیے جب ہمارے میتر نے کہا کہ جی سیب میں بلائے گیا اور پڑھان منتری نے کوئی جو ہے وہاں پہ سپیچ نہیں دی ارے پڑھان جی سیب میں صرف جو میمبر مو سیب نہیں ہے کوئی بھی ایکسا راست جب اس میں اپیر ہوتا ہے تو آؤٹریچ راست کے روپ میں اپیر ہوتا ہے بھارت اس کا حصہ تھا موقع کتنا تھا سنے رہا پچاس بھی برز گانتی اس میں اور یہ تصویر جو کہتی ہے جتنے بھی جو راستہ دچ ہے اس کے کے اندر میں نریندر موڈی ہے جو وائدن نیچے کڑے ہوئے ان کی نظر نہیں دکھائی جاتی اور جن دس مددوں پہ جو انہوں نے بات کیا اس میں سب سے پرمکتہ سے بات کیے لوگتنتر والے مددے پہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے دیس میں اتنا بڑا جو چناؤ ہوا جس میں 970 ملین ووٹرز کے بیچ میں لگ بک جو 620 ملین نے بھاگی داری کی اتنا بڑا جو ہے لمبا جو چناؤ چلا تو یہ لوگتنتر کا انہوں نے ہے جو بہتان کیا کیا ملاب یہ لوگتنتر کی جیت ہے یہ لوگتنتر کی جیت ہے ہاں کانگریس اندر نام آپ آپ کو ایک سمیں جی ایٹ ہوا کرتا تھا جب جی ایٹ ہوا کرتا تھا کبھی بھی بھارت جی ایٹ کبھی اور جی سیون کا حصہ نہیں رہا ہے تو یہ افسوس کی بات ہے یہ ملاب یہ بہت خوش ہونے کی بات ہے آپ کے لیے لیکن ایک طرح کا نیریٹیو بنایا جا رہا ہے کہ پردھان منتری جی کو جی سیون کی میٹنگ میں انوائٹ کیا گیا جی سیون کا حصہ بھارت نہیں ہے اور جی ایٹ میں بھی جب بھارت کو نیوتا ملا تھا اس سمیں آدھرنیا منوہان سنگھ جی گئے تھے پورپردھان منتری جی 2006 کی بات میں نے کہا ہمیشہ سواگت کیا اور مہیمہ منڈن تو اس طرح سے ہو رہا ہے وشو میں کی دیش کے وشو کے جو بڑے اکبار ہیں وہ لکھ رہے ہیں انڈیا کٹس موڈی ڈاؤن ہم نے دیکھا کس طرح سے دیش بھشو کے بڑے اکبار نے لکھا ہے انڈیا کٹس موڈی ڈاؤن اس کا مطلب یہ ہے کہ دیش بھشو میں یہ چھوی ہماری جا رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں بی جے پی کے سن لیجے بی جے پی کے راج میں موڈی جی دیش کے لوگتانتر کو ختم کرنے کا کام کر رہے تھے اور دیش نے ان کو ان کے صحیح سائز میں فٹ کر دیا ہے جی سیون کے جو سیون میمبر سے ان میں سے دو کنٹری کے ساتھ بائی لیٹرل ٹوک ہوتی ہے اور پوپ کے ساتھ کے نام جو بائی لیٹرل ٹوک ہوتی ہے ان کو دکھائی نہیں دیتا ارے بھائی اپنے چسمے کا نمبر تھوڑا جو سفائی کر لیجئے پہلی بار نہیں ہو رہی ہے ابھی تو تو آپ کہہ رہے تھے یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ بہتر جانتے ہیں آپ کو دیش چلانے کا بہت پرانا انبھاؤ ہے لیکن مطلب یہ کہ ابھی آپ نے جو کہا اس کا اتر تو سنیں گے نا جی پرتک جی آپ نے ٹھیک کہا کہ چٹ بھی میری پٹ بھی میری اور انٹا میرے ڈیڈ کا یہ پرانی کانگریس کی عادت رہی ہے اور کانگریس اس عادت سے بہار نہیں نکل پائی